تاریخی کتابوں میں اس کا نام کتام بھی لکھا ہے اور کتامہ بھی لکھا ہے اس پہ اختلاف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام حمود نیادی ہے این اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لیکن اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ اس وقت کوفر کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی بیخاتون تھی اور اس کا سب سے پہلا عاشق بھی کوفہ کا گورنر ولید تھا اور ہر وقت ولید کو خوابوں میں کتام نظر آتی اس کے بعد اس کا جو دوسرا عاشق تھا وہ وردان تھا وردان ولید کا سیکیورٹی انچارج تھا اس کے خوابوں میں بھی ہر وقت کتام آتی لیکن اس کا جو اصل عاشق بعد میں قرار پایا وہ مرادی قبیلے سے تعلق رکھنے والا ملون عبد الرمان ابن ملجم تھا اور جب عبد الرمان ابن ملجم اس کے عشق میں پوری طرح گرفتار ہو گیا اور اس نے اس کو شادی کی پیش کش کی تو مہر میں کتام نے کہا کہ میرا مہر مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا سر ہو گا اب اس کی مختلف وجوہات لکھی گئی ہیں یعنی بعض کتابیں لکھتی ہیں کہ نہروان کی جنگ میں جو خارجیوں کے خلاف ہوئی اس جنگ میں مولا علی علیہ السلام اور ان کے صحابہ یا ان کے ساتھیوں کے ہاتھوں کتام کے بھائی بھی مارے گئے تھے اور اس کا باپ بھی مارے گیا تھا یعنی جو سب سے زیادہ جو وجہ لکھی گئی ہے وہ یہی وجہ لکھی گئی ہے تو بہرحال کتام کو حاصل کرنے کے لیے عبد الرومان ابن ملجم نے عبد الرومان ابن ملجم مرادی پکارا جاتا تھا اس نے مولا علیہ کو جام مسجد کوفہ میں ضرب لگائی سر پہ ضرب لگی اور آپ زخمی ہوئے اور یہ بھی کتابوں میں ہے کہ ایک دن بعد یا دو دن بعد آپ کی اس ضرب سے شہادت ہوئی اور حدیث کے وہ الفاظ پورے ہو گئے کہ علی کی جو داڑی ہے وہ خون میں تر ہو جائے گی یہ تمہید میں نے کیوں باندھی یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی کہ آج کل پاکستان انہی کتاموں کے اشاروں پر چل رہا ہے ایک کتام وہ پاکستان کے نظام کو کنٹرول کر رہی ہے آج سے کچھ عرصہ پہلے اس کتام نے وہ اپنے جلسے میں دو ججوں کی تصویریں لگائی تھی ایک جج جسٹس اجازال احسن تھے اب جسٹس اجازال احسن جو ہے نا وہ کون ہیں جسٹس اجازال احسن وہ جج تھے جن کو پنامہ کیس میں وہ نگران جج مقرر کیا گیا تھا کہ یہ دو نمبری نہ کریں ان کی اپنی حکومت ہے لہٰذا آپ اس کیس کی جو ہے وہ نگرانی کریں جی آئی ٹی کی نگرانی کریں پھر جی آئی ٹی نے رپورٹ پیش کی جس میں نواز شریف کو سپریم کورٹ نے پانچ سفر سے وہ ڈس کولیفائے کر دیا پھر دوسرا جو بڑا گناہ تھا اس کا اجازال احسن صاحب کا اجازال احسن صاحب نے آج سے کچھ عرصہ قبل وہ فوجی عدالتوں کو خلاف آئین قرار دیا تھا کہ فوجی عدالتیں وہ سیولینز کا جو ٹرائل ہے وہ نہیں کر سکتی اس کے ساتھ جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی وہ بھی مصطفی ہوئے ان کا آپ کو سب سے بڑا جرم جو ہے نا وہ بتا دوں جس جرم میں یہ دونوں جا شامل تھے ان دونوں ججوں نے نوٹ لکھا تھا چیف جسٹس عمر اطاب بندیال کو کہ کی پی کے میں اور پنجاب میں یہ ڈوگر صاحب کا سی پیو لاہور ڈوگر ان کا کیسہ اس کیس میں نوٹ لکھا تھا کہ کی پی کے میں اور پنجاب میں نوے دن کے اندر وہ الیکشن ہونا ضروری ہیں اس نوٹ پر عمر اطاب بندیال نے وہ از خود نوٹس لیا اور پھر باقی آپ کو پتہ ہے اس نوٹ میں یہ دونوں جا شامل تھے مظاہر علی اکبر نکوی اور اجاز الہسن اب کہہ رہے ہیں جی کہ مظاہر علی اکبر نکوی پہ الزامات تھے ہم مان لیتے ہیں الزامات تھے کیا جسٹس افتخار چودری پہ الزامات نہیں تھے کہ اس کے بیٹوں نے کس طرح ہاتھ صاف کی ہے بیٹے نے ارسلام نے تو چیف جسٹس افتخار چودری کا کیا ہوا اور یہ جو موجودہ آنوریبل چیف جسٹس بیٹھے ہیں قادی فائدی سا ان پر کیا تھا کہ پاکستان میں رہ کر کوئی بندہ وہ لندن میں پروپٹیز خرید سکتا ہے سرکاری ملازم جس کی گھر والی مبینہ طور پہ ایک پرائیوٹ سکول کی ٹیچر ہو ابتدائی طور پہ پاکستان میں گھر بنانا جو ہے وہ مشکل ہے میرا تو یہاں پہ اپنا گھر نہیں ہے میں تو کتنے سالوں سے قرائے پہ رہ رہا ہوں پاکستان میں مشکل ہے تو یہاں کی تنخواہ سے یہاں کی آمدنی سے وہ لندن میں جہداد بنانا تو قادی فائدی سا انہوں نے بھی اپنا کوئی رسیدیں نہیں دی ان پہ بھی الزام تھے الزام کہتے ہیں ان کی پروپٹیز ہیں باہر تو انہوں نے انہوں نے بھی جمع نہیں کرائیں بلکہ وہ ایف بی آر پہ پڑ گئے اس وقت سارے عمرتہ بندیال سمیت کیس بند کر دیا اب مظاہر علی اکبر نکوی کو کہ گرد اتنا گھیرہ انہوں نے تنگ کیا کیونکہ میں بتا چکا ہوں کہ سرگودہ کے ایک جلسے میں اجازال احسن کی اور مظاہر علی اکبر نکوی کی تصویر جو ہے وہ ایک کتامہ نے چلائی تھی اور وہ کتام آج کل کون ہے پاکستان میں وہ آپ نے کومنٹس میں لکھ دینا ہے کہ پاکستان میں آج کل کتام کون ہے اور وہ کون سی فرمیشن کر رہی ہے تو یہ جو مکمل پلان تھا یا پلان ہے کہ جتنے بھی اپرائٹ ججز ہیں جتنے بھی ججوں میں تار ہے کسی بھی جج میں تو ان کو فارق کیا جائے یعنی آپ میرا خیال ہے بعد میں جسٹس منیبختر بجتے ہیں یا بعد میں جسٹس آئیشہ ملک بجتی ہیں ان کا کیا ہوتا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن اس وقت تک مزاہر علی اکبر نکوی اور جسٹس اجاز الہسن وہ استیفہ دے چکے ہیں کیونکہ مزاہر علی اکبر نکوی کو پتہ چلا تھا کہ ان کے لیے ایسے ایسے گواہ تیار کیے جا رہے ہیں خاور مانیکہ کی طرح اور وہ ایسے ایسے الزامات لگائیں گے میڈیا پر اور وہ میڈیا پر ایسی ایسی باتیں کریں گے کہ جن کا کوئی سرس سے وجود ہی نہ ہو لیکن آپ کو پتہ ہے میڈیا والے وہ بھاڑے کے ٹٹو ہیں ان کو پیسے دے دیے جائیں گے گواہ کھڑے کر دیے جائیں گے آپ کسی انڈین فلم کو دیکھ لیں کہ گواہ کس طرح کھڑے کیے جاتے ہیں اور پھر کیوں کہا تھا آصف سعید خان خوصہ نے اور عظمت سعید شیخ نے سسلین مافیا کیوں کہا تھا گاڈ فادر کیوں کہا تھا اس لیے کہا تھا نا کہ یہ اسی طرح بندوں کے پیچھے پڑتے ہیں اب ان کو قادی فائد عیسیٰ سے کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ فائد عیسیٰ نے آنے کے بعد ہر وہ کام کیا جو ان کی مردی تھی چاہے وہ بھٹو کیس ہو چاہے وہ بیریہ ٹاؤن کیس ہو جو بھی ہو یعنی وہ انہوں نے قادی فائد عیسیٰ کو سپورٹ کیا تھا جب قادی فائد عیسیٰ کے خلاف ریفرنس آیا تھا کہ جی باہر جہداد ہیں اور ہیں اس وقت سارے وقلہ فائد عیسیٰ کے پیچھے کھڑے ہو گئے پاکستان بار کانسل بڑی انویسٹمنٹ ہے نون لیگ کی پاکستان بار کانسل پہ احسن بھون انڈ کمپنی اس کے علاوہ جو ہے نا دوسری بار کانسل پہ بڑی انویسٹمنٹ ہے وہ قادی فائد عیسیٰ کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور قادی فائد عیسیٰ کو انہوں نے بچا لیا اب قادی فائد عیسیٰ کے پی کرنے کا ٹائم ہے جب انہوں نے قادی فائد عیسیٰ کو بچایا اس وقت وہ ایک کام جائے تھے لیکن ان کو پتا تھا کہ بڑے خاص ٹائم پہ قادی فائد عیسیٰ چیف جسٹس بنیں گے اور جب چیف جسٹس بنیں گے تو ہماری پانچوں گھی میں اور سر کڑائی میں ہوگا وہی ہو رہا ہے ہر طرف سے ان کے لیے خیری خیر ہے راوی چینی چین لکھ رہا ہے اور وہ اس طرح جو ہے نہ وہ مقدمات سے بری ہو رہے ہیں نون لیگ والے جس طرح کے مکھن سے بال نکالا جاتا ہے تو بارحال بدماشیہ ایک بار پھر کامیاب ہوئی اور دو ججز اسطیفہ دے گئے مجھے معترمہ سیرہ بانوں کی بات یاد آ رہی ہے کہ اس طرح جو ہے وہ کوئی پرچون کی دکان نہیں چلاتا بارحال میں یہاں پہ غلط بھی ہو سکتا ہوں مصطفیٰ نواز کھوکر یا سہرہ بانوں میں سے کسی ایک نے کہا ہے لیکن بات بلکل درست کی ہے کہ اس طرح ایک پرچون کی دکان ایک کریانے کی دکان نہیں چلتی جس طرح ہم ایک ملک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہاں کتام جو ہے وہ اپنے انعام کے طور پہ وہ مانگ رہی ہے کہ اجازو لحسن کا سر چاہیے مزاہر علی اکبر نکوی کا سر چاہیے ساکب نصار کا سر چاہیے آصف سعید خان خوصہ کا سر چاہیے یعنی آپ اندازہ کریں اعتماد کا آپ اندازہ کریں طاقت کا کہ عزت والے وہ مو چھپاتے پھر رہے ہیں وہ اپنی جان چھڑا رہے ہیں اور سرٹیفائیڈ چور کیلیبری فانٹ والے ایون فیلڈ والے میفر اپارٹمنٹس والے وہ ان عزت داروں کے وہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ عزت جو ہے وہ کرسیوں سے ملتی ہے یا کرسیوں سے ہوتی ہے تو سب سے بڑی کرسی تو فائد عیسیٰ کے پاس ہے آپ باہر کسی سے پوچھ لیں قادی فائد عیسیٰ کے بارے میں وہ کل پرسوں غریدہ فاروقی کی جو ہے وہ ویڈیو چل رہی تھی کہ مجھے ایسی جگہ لے جائیں جہاں پہ نون لی کی آواز ہو تو ایک صحافی نے بڑا خوبصورت ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ بی بی پھر آپ سپریم کورٹ چلی جائیں جہاں پہ نون لی کی آواز ہو وہاں پہ سروے کر لیں تو قادی فائد عیسیٰ کی جو عزت ہے قادی فائد عیسیٰ کا اس وقت جو سٹیٹس ہے پاکستان میں اور جو ڈیشری میں وہ بچے بچے کو پتہ ہے تو یہ جو عزت ہوتی ہے نا یہ کوئی کرسیوں کی جو ہے نا وہ موتاج ہوتی ہے مزاہر علی اکبر نکوی ہزار درجہ زیادہ عزت مند ثابت ہوئے فائد عیسیٰ کی نسبت اجاز و لحسن کروڑ درجہ زیادہ غیرت مند نکلے فائد عیسیٰ کی نسبت کہ ہم چابی پہ کام نہیں کرتے کہ ہمیں چابی بھری جائے اور ہم آگے ریچ کی طرح جس طرح کھلونے والا بندر ہوتا ہے ریچ ہوتا ہے ناچنے شروع کر دیتا ہے کہ ہم نہیں ناچتے تو یہ جو عزت ہوتی ہے نا یہ کرسیوں کی موتاج نہیں ہوتی یہ عوضوں کی موتاج نہیں ہوتی اس وقت پاکستان میں عمران خان کے پاس کون سا عوضہ ہے اور جو بھی سروے آ رہا ہے سروے بتاتا ہے کہ عمران خان پچاس فیصد لوگوں میں مقبول ہے سروے بتاتا ہے عمران خان ساٹھ فیصد لوگوں میں مقبول ہے سروے بتاتا ہے کہ عمران خان ستر فیصد لوگوں میں مقبول ہے اب باہر دیکھ لیں جو باہر کے جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کے دلوں میں کون بستا ہے عمران خان تو جیل میں پڑا ہے وہ تو ایک قیدی ہے اس کو تو جو ہے نا وہ آرام سے ملا بھی نہیں جا سکتا تو پاکستان کا جو نظام ہے نا اپنے محترم ویورز کو بتا دوں کہ وہ کتا میں چلا رہی ہیں مختلف کتا میں ہیں وہ یعنی غریدہ فاروقی کی شکل میں ہو سکتی ہیں وہ آسمہ شرادی کی شکل میں ہو سکتی ہیں وہ مریم صفدر کی شکل میں ہو سکتی ہیں یہ سارا نظام کتا میں چلا رہی ہیں جس نے شرط رکھی تھی میرا خیال ہے میرے موترم ویورز وہ ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں گے کہ جی یہ کتام کہ مجھے مہر میں مولا علی کا سر چاہیے تب میں اپنی جوانی تمہارے سپرد کروں گی اور تب جو ہے میں تم سے شادی کروں گی اور پھر اس کے بعد عبدالرمان ابن ملجم مرادی ملون لانتی نے وہی کیا جو کتام نے کہا تھا تو فیلال آپ جو ہے وہ ریسٹ کریں فیلال آپ لوگ بھی فکر ہو جائیں کیونکہ پورا نظام جو ہے وہ کتاموں کے کہنے پر چل رہا ہے پشاور ہائی کوٹ کون ہے پشاور ہائی کوٹ کون ہوتی ہے بلے کا نشان واپس کرنے والی یہ موقف ہے الیکشن کمیشن کا اور الیکشن کمیشن نے ہائی کوٹ کے فیصلے کو مادرت جوتے کی لوگ پہ رکھا اور بالکل انہوں نے ویب سائٹ اپ گریڈ نہیں کی انہوں نے ایک منٹ کے لیے بلہ واپس نہیں کیا انہوں نے ایک منٹ کے لیے فیصلہ تسلیم نہیں کیا بلکہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے مخدوم علی خان کو مہنگے ترین وکیل کو وکیل کر کے سپریم کورٹ میں اپیل کر دی بلے کے خلاف اب سکندر سلطان راجہ کی کیا مخالفت ہے کیا دشمنی ہے کیا بوگز ہے کہ اس کا کام الیکشن کروانا ہے یا اس کا کام یہ مقدم بازی ہے اور پھر ایک اور بات آپ کو بتا دوں میرے جو پڑھے لکھے ویورز ہیں وہ فیول پرائس ایڈجیسمنٹ کا پیسہ وہ مہنگی گیس کا پیسہ وہ پیٹرول والا پیسہ ٹیکس وہ ڈیزل والا ٹیکس یہ مہنگائی والی بربادی یہ ٹیکس جو الیکشن کمیشن کو دیا گیا الیکشن کرانے کے لیے وہ ان وکیلوں کو فیز دے رہا ہے اور پرسنل ایجنڈا پورا کر رہا ہے کہ جی بلہ نہ ملے آپ سمجھ رہے ہیں بات کو یعنی ان کو پیسے کس چیز کے ملے ہیں ان کو پیسے ملے ہیں الیکشن کرانے کے صاف شفاف اور آئینی طور پر الیکشن کرانے کے ان کو پیسے دیے گئے لوگوں کے ٹیکس کے دیے گئے سکندر سلطان راجہ کے باپ کے پیسے نہیں ہیں سکندر سلطان راجہ کی ماں کے پیسے نہیں ہیں سکندر سلطان راجہ کے جو ہے نا وہ دادا کے پیسے نہیں ہیں وہ وکیلوں کو فیز دے رہا ہے کبھی کون سا وکیل کھڑا کار دیتا ہے اپیل میں کبھی کون سا وکیل کھڑا کار دیتا ہے کہ بلہ نہ ملے اب اگر بلہ ملتا ہے تو سارا پلان وڑتا ہے جو پہلے پلان بنایا گیا ہے کافی عرصہ پہلے اور بلے سے چھترول ہوتی ہے اور پھر کاری فائجی سا ون ون ٹو ٹو جو ہے نا بن کر سامنے آئے ہیں اور انہوں نے بینچ بنا دیا ہے آج درخواست لگی آج درخواست پہ اعتراض لگا آج درخواست پہ اعتراض دور ہوا آج درخواست دوبارہ جمع ہوئی آج بینچ بن گیا اور کل اس کی سماعت ہے اور ایک یہ بھی وجہ سامنے آ رہی ہے کہ بینچ بناتے ہوئے وہ جو کمیٹی ہے اجاز الحسن صاحب اس کمیٹی میں شامل تھے ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا جس کی وجہ سے انہوں نے استیفہ دے دیا اب یہ کیوں کیونکہ فائز ہی سنے اپنے ساتھ بٹھانے ہیں چابی والے کھلوں نے جونئر ججد بٹھانے ہیں کہ جو فیصلہ قادی کرے گا انہوں نے صرف اس پہ انگوٹھا لگانا ہے یا سائن کرنا ہے تو قادی فائز ہی سنے بنا دیا حسب معمول مسرط حلالی صاحبہ کو اس میں رکھا اور میرا خیال ہے کوئی مزر صاحب ہیں جسٹس مزر ان کو ساتھ رکھا اور کل سماعتے تو فائز ہی سا ون ون ٹو ٹو جو ہے نہ بن کر وہ الیکشن کمیشن کے لیے پہنچ گئے ہیں کہ جی میں جو بیٹھوں میرے پاس آئیں تو اب کل اس کی سماعت ہے اب دیکھتے ہیں کہ قادی صاحب جتنا گر چکے ہیں اس سے مزید ابھی کوئی گنجائش ہے کہ وہ اور گریں اور پاکستانی قوم کے لیے جو خطرناک بات ہے پاکستانی قوم کے لیے جو مایوسی کی بات ہے حالانکہ مایوسی کفر ہے کہ اب قادی فائز ہی سا وہ چابی والے کھلونوں سے سپریم کورٹ بھر دے گا کیونکہ مزاہر علی اکبر نکوی اور اجاز الائسن یہ اپرائیٹ ججز تھے وہ چھوڑ گئے ہیں اور اب فائز عیسیٰ ہر قانون کو ہر آئین کو بلڈوز کرے گا اور ایک اور بات اپنے ویورز کو بتا دوں کہ جس نے اپنے کسی مرہوم کا جو ہے وہ کیس کھلوانا ہے یا لگوانا ہے یا کسی نے کسی ریٹائرڈ کا کیس لگوانا ہے کیس کھلوانا ہے تو فائد عیسیٰ صاحب بیٹھے ہیں ورنہ کسی حاضر سروس کا کیس کسی زندہ کا کیس وہ قادی صاحب میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے یا قادی صاحب میں اتنی تار نہیں ہے کہ وہ حاضر سروسوں کے کیس کھولیں یا لگائیں یا زندہ لوگوں کے لگائیں نہیں اتنی قادی صاحب سے آپ امید نہ رکھیں ہاں اگر آپ کو کوئی مردہ ہے یا آپ کو کوئی ریٹائر ہے تو آپ اپنا کیس سپریم کورٹ میں لے آئیں آپ نہیں پوچھیں گے کال الیکشن کمیشنٹ سے جو پہلا سوال بنتا ہے کہ پہلے تو یہ بتاؤ نہ کہ تم لوگ انہیں پشاور ہائی کورٹ کے حکم پر عمل کیوں نہیں کیا یعنی انہوں نے جو فیصلہ دیا آپ نے اپنی ویب سائٹ اپگریٹ کیوں نہیں کی آپ نے امیدوار اور خواتین کی جو خصوصی نشستیں ہیں ان پر ان کے نام کیوں نہیں ڈالے یہ آپ میرا کلپ نکال کے رکھ لیں یہ کاری فائی سے کال نہیں پوچھیں گے کیونکہ سارا کچھ فکس ہے سارا پتہ ہے کسی طرح ہوگا اور پھر انڈ پہ میں بیٹھا ہوں قادی فائی سے صاحب تو اب وہ چابی والے کھلونوں سے وہ سپریم کورٹ کو بھریں گے پاکستان کا نقصان ہوا ہے عوام کا نقصان ہوا ہے اجاز الہیسن صاحب اور مظاہر الی اکبر نقوی صاحب انہوں نے استیفہ دے دیا ہے بلکہ اسلام آباد میں یہ افواہ بھی گردش کر رہی تھی کہ اور بھی استیفہ آ سکتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ملک ایک مکمل کیوس کی طرف جا رہا ہے اس ملک سے لوگ کیوں بھاگ رہے ہیں اس ملک کو لوگ کیوں چھوڑ رہے ہیں اس ملک میں سرمایہ کار کیوں نہیں سرمایہ کاری کر رہے ہیں وہ اپنی سرمایہ کاری بنگلہ دیش میں کیوں شفٹ کر رہے ہیں یا اور ملکوں میں کیوں شفٹ کر رہے ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ لوگ آ کر یہاں پہ سرمایہ کاری کریں جہاں صبح ملک کا اور نقشہ ہوتا ہے دوپیر کے وقت اور ہوتا ہے اور شام کے وقت اور ہوتا ہے یہ کہتے ہیں جی اور پھر آپ کو بتا ایک دفعہ پہلے بتایا تھا کہ سارے حالات میں مارا سفیت پہنچ جاتا ہے جن کے چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں جن کی چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے یونٹ ہیں ان کو کادی فائد عیسیٰ کو کیا کادی فائد عیسیٰ کی تنخواہ ٹی اے ڈی اے جتنے بھی بائیس گریٹ کے افسر ہیں ان کو کیا ان کا تو اکتیس تاریخو تیس تاریخو ملک میں کیا ہو رہا ہے ملک میں کیا الیکشن کے نام پہ کیا فراڈ ہو رہا ہے کیوں قوم کے پیسے ضائع کیے جا رہے ہیں اس بات کا کوئی جو ہے نہ وہ کسی کسی کو بھی جنہوں نے آئین کے مطابق حلف لیا جنہوں نے اپنے حلف کی جو ہے نہ وہ کرنی تھی پاس بانی کرنی تھی کہ یہ ملک جو ہے وہ ایک ویری سوری ٹو سے کہ بزار حسن نہ بنے یہ ملک تماشا نہ بنے پوری دنیا میں لیکن بنا کے رکھ دیا گیا ہے اور اس ملک کے اندیکھے حکمران ہیں اس ملک کی کتامیں جو ہے وہ حکمران ہیں اور وہ مانگتی ہیں کہ ہمیں مہر میں فلان کا سار چاہیے فلان کا سار چاہیے فلان کی سیٹ چاہیے فلان بندہ ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے اور میں نے ایک وی لوگ میں کہا تھا جس بندے کی بھی جب بھی نون لیگ مخارفت کر دے آپ آنکھیں بند کر کے اس پہ ایمان لے آئیں کہ وہ پاکستان کے حق میں بہتر ہے ہمارے لیے نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں ہمارے لیے ہمیں کیا جو ہے ان سے لینا دینا عوام کو کیا لینا دینا لیکن پاکستان کے لیے ہر وہ بندہ بہتر ہے سرکاری محکمے میں چاہے وہ عدلیہ ہو چاہے وہ جو بھی ہو جو نون لیگ کو پسند نہ ہو وہ پاکستان کے لیے بہتر ہے سمجھ لیں کہ وہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہیں تو بدماشیہ دو ججوں کو کھا گئی اب آگے کس کی باری ہوتی ہے اور کس طرح ہوتی ہے یہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھ لیں گے یہ آپ کا اپنے ڈیجیٹل پریٹ فارم ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں اگر آپ لائک نہیں کرتے تو کومنٹ ضرور کریں دوسرے یوٹیوب فیملی کو بڑھانے میں اور پھیلانے میں آپ کا تعاون اور آپ کی مدد درکار ہے اس لیے اس ناچیز کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں سے کروائیں اپنے پیاروں سے کروائیں اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانی عطا فرمائے اور آسانی عطا فرمائے توفیق عطا فرمائے مجھے برداش کرنے کا بہت بہت شکریہ